الحمدللہ بہت زیاد بارتنی ضروری ہے یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن قریب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انسانوں نے اللہ کے قدر ویسی نہیں کی جیسے کرنی چاہیے انسانوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جیسا پہچانا چاہیے حوارے پرانے بزرگوں کے زبان پر ایک جملہ بہت زیادہ ہوتا تھا جو عورا شریف کے اندر بھی ہے یا اللہ آپ پاک ہیں جیسے ہم کو آپ کی پہچان ہونی چاہیے ویسی ہمارے اندر نہیں یہ جواب کہی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کہ بعض دفعہ انسانوں کی زبان سے اللہ کے ذات عالی کے متعلق اتنے خطرناف جملے نکلتے ہیں کہ خطرہ ہے ایمان بھی ختم ہو جائے اور خطرہ ہے آخرت میں سزا لگے اور خطرہ ہے دنیا اور آخرت دون جگہ سزا لگ جائے جب اللہ کے ذات کے باہر میں جملے زبانوں سے نکلتے ہیں ذرا سی پریشانی آگئی انسان کے زبان پر آیا دفعہ نیت خوضائے صاحب نے آگتی نیتے ہیں خوضائے صاحب نے آگتی نیتے ہیں خبر چھاہ کی خوضائے کیمنا خوضائے شہر مجھتی گئے میں تھے یہی سے نگر شہر سے ایک دفعہ اشاہ کی نماز کے بعد مجھے امام صاحب نے فون کیا واللہ وعالم یہ کونسی مجھے کی امام صاحب تھے کہتا ہے بہت دوست دعا کر رہا نماز کے بعد میں دعا کر رہا تھا ایک آدمی نے ہمام پر کھڑے ہو کر کہا اے امام صاحب کچھوں کیوں دعا کر رہا یہاں وہ کھوڑا جو ہو تھا اب وہ کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے کہا جس آدمی نے زہر کھایا وہ خود جب پوچھے گا تو اس کو جواب بتائیں گے آپ کو بتانے سے کیا نکلے گا اس کو تو فکر ہی نہیں ہے جس نے بار بار میرے پاس آتے رہے ہیں اس امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا چونکہ سلام کی وجہ سے نقصان بہت ہو گیا تھا جب سلام آیا تھا تو اس وقت مسجد میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا خودہ صاحب تھی مجھتی تھام ہوتا اور ایک شخص نے کیا کہا خودہ ایسا بس انہیں کانٹرول لے ہوتا ہے یا خدا نہ خانستہ حدثہ پیش آگیا ہے پچی انسان زیس ہے ورن اس طرح کے جملے بولنے سے بہت احتیاط برتنی چاہیے ایمان والا جب ایمان والا پختہ ہوگا اس کی زبان سے اس طرح کے جملے نکلی نہیں سکتے ہیں اور اس طرح کے نامناسب جملے ہر زبان میں پائے جاتے ہیں آپ نے مشہور شہر سلام ہوگا مرزا غالب کا ایک مشہور شہر ہے کہ زندگی گزر رہی ہے اپنی اس حال میں غالب ہم کی مہمبی کے آیات رکھیں گے کہ خدا رکھتے ہیں اس لیے کیا تھا وہ یاد ہویا وہ سا سون کرنا اب زندگی اس حال میں گزر رہی گالب ذرا سی مشکل آگئی اور آدمی نے فوراں خدا کے بارے میں کمیٹس پاس کرنے شروع کر دیئے تفسیر شروع کر دیئے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں اس سلطح میں بہت لوگوں کتا وطرہ کے غلط جملے زبان سے نکلتے ہیں مثلا کسی کے وفات ہو گئی اب ہم کو کہتے ہیں موت کے ظالم پنجوں نے ہم سے چھین لیا یہ ظالم پنجا کس کو کہہ رہے ہیں یہ جو لکھنے والا لکھتا ہے یا بولنے والا بولتا ہے موت کے ظالم پنجوں نے ہم سے چھین لیا یہ ظالم پنجا کس کو کہا جا رہا ہے ظاہر ہے یا تو حضرت مرگل موت ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے تابعے ہیں اور انسان اپنے وقت پر دنیا سے رحصت ہوتا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتا بلکہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جو آج کا خوف رہتا ہے کووڈ سے مر گیا کینسر سے مر گیا ایکسیڈنٹ سے مر گیا یاد رکھنا چاہیے کوئی انسان نہ کووڈ سے مرے گا نہ کینسر سے مرے گا نہ ایک ایکسیڈنٹ سے مرے گا موت مرتا انسان اپنے ٹائم پر موت کا تعلق حادثہ کے ساتھ نہیں ہے موت کا تعلق ٹائم ہی کے ساتھ ہے ٹائم آ گیا ہے تو مرے گا ٹائم نہیں آیا ہے تو چاہے دس کووڈ ہو جائے چاہے دس کینسر ہو جائے کچھ نہیں ہوگا سٹارٹ ہوتا ہے مرد اور عورت کا نطفہ مل گیا جو ہی چاریس دن گزار جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں بخاری شریف کتاب العلم حدیث ہے وَقْقَلَ اللَّهُ مَالَكَنْ اللَّهُ ایک فرشتے کو تائی کر دیتے ہیں وَقْقَلَ اللَّهُ اللَّهُ سَبُرْد کر دیتے ہیں ذمہ داری ڈال دیتے ہیں مَالَكَنْ ایک اس ملکس اب وہ فرشتہ جو ہے وہ حمال کی حفاظت کرتا ہے چاریس دن گزار جاتے ہیں فرشتہ حضرت یا اللہ کیا حضرت حکم ارادہ فرماتے ہیں حفاظت حفاظت کرو پھر اور چاریس دن گزار جاتے ہیں پھر فرشتہ حضرت یا اللہ کیا حکم ہے یہ تو تیسر سٹیج آ گیا یا ربی عالا کتن یا ربی مزغتن یہ جنہ بولتا ہے فرشتہ وہی بخاری شرکی اتیس میں ہے یہ جب چار مہینے گزار جاتے ہیں تو فرشتہ حضرت کرتا ہے یا اللہ کیا حکم ہے حکم باتا ہے یہ فاظت کرو تو فرم فرشتہ حضرت کرتا ہے یا اللہ کتنی عمر لگ دوں جان ابھی اس باڑی کے اندر جان آئی ہی نہیں ہے اور عمر رکھ دیتے ہیں مل اجل یا اللہ یا اللہ اس کی عمر کتنی لگ دوں گا میں وہی عمر رکھی جاتی ہے تو دنیا میں انسان کو اپنے اسی عمر کے ذات دنیا سے رکھ ساتھ ہونا ہے حالان جو مر گیا تو اس کے بعد پھر تفسیر خدا کی ذات کے باہر میں خدا اس کی عمر رکھتے ضرور خدا اس کی عمر رہی پاتا خدا یہاں تک کہ میں نے خود جھولا سنا کہ جب ایک آدمی کی بیوی کے وفات ہو گئی ترزوائی زانان جب بیوی کے وفات ہو گئی اور مارا شہر نے میں کھان دارا تھا مثل دو ایک موزانہ نے اور تقریبا دو ایک موزانہ نے روزانہ مار پیٹ کرتا تھا تو جب بیوی مر گئی اور اتفاع سے ہم بھی اس حسوطال میں تھے اور اس بیوی کو جب لائے حسوطال میں وہ حسوطال مارو ڈگریئر کر دیں یازم ہوئی تو اس کے بعد باہر میٹھ کر وہ روہ رہا تھا روتے روتے کہتا ہو کھڑا ہو تم باز کا حسکا ہمار کھڑا ہو یہ ظلم کیا اس قولت میں پھر اس میں جملہ بولا کھڑا ہو آکو وسط میں چونکہ زیادہ کشوری نمدہ نہیں تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ کیا حوانہ یہ دبا ہم کیا حوان ہے یہ کیا حوانہ چھو اہم کیا حوان اسی نے کہا کہ دو عجب زرائن لائے آوٹ جنرل بولی کھڑا ہو آنکھوں وسط اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جملے کا مطلب کیا ہوا تو لہٰذا اللہ کے ذات کے بارے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں ہرگز ہرگز کوئی کمیٹس اللہ کے ذات کے بارے میں پاس نہیں کہنا چاہیں اللہ رب العالمین ہے اس لئے وہ پروہ نہیں ہے کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے مگر ایمان والے کے زبان تو قابو میں رہنی جائیں گے اور یجیب بات ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی وہ موتات رہتا ہے اور جو جتنا اللہ سے بے خوف ہوتا ہے اتنا ہی تفسیر کرتا ہے خدا کی ذات کے بارے میں اس نے بعض دفعہ بہت پڑھے لکے لوگ بھی ایسے جملے زبانوں سے بولتے ہیں جسے لگتا ہے کہ اندر ایمان کے رمک ہے ہی نہیں اور یاد رکھنا چاہیے یہ روش منافقوں کی تھی اور یہ روش دوسرے لوگوں کی تھی ایمان والوں کے روش نہیں بہتا ہے ٹاپک ختم ہو رہا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں اپنی زبانوں کا ہمیشہ قابو میں رکھیں ہمیشہ قابو میں رکھیں خصوصا جب مشکل آتا ہے خصوصا جب نیامت چھن جائے قرآہ بوکار لوگتہ ستا ہونس یہ اللہ کے بارے میں جمعہ بوکار لوگتہ ستا ہونس میں نے خود سنا جمعہ بیمار کے پاس ہم گئے خبری گئی تمیز بیمار اس ٹھیک پس مصر کیا سے کیا حالات میں کیا ہوا ہے میں شن سامجینہ دوکار لوگنیس نامر اس یہی جوہا ہے میں شن سامجینہ دوکار لوگنیس نامر اس پچھونا ہو خدا آئے ہو میں گاؤ ظلم آسنا ہی کرمت ہم نے جائے آیا میگر ہو یہاں سے اس گائے خبری تمیز مدر گاؤ مصر یہ چھار آس مصر چھار آس مصر یہ ایک کس خبر ہے آمین بکتہ ہیں تو اس آدمی کے بعد جب گئے تو چونکہ وہ کافی دنوں سے بیمار تھا بہنستان گاؤ مصر تحرائی صاحب دو چار آدمی تھے انہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ کہنے رحم دبنا ہے مشن میں رحمی زورت آسو یا مصر ایسا چلے اللہ تعالیٰ میں شفا دبنا ہے مشن میں شبا دی زورت اس نے کہا چلو تلکر نے اللہ تعالیٰ ہیمانی آدھا دبنا ہے مشن میں شبا دی زورت نا دی اللہ کوئی نیتا جن ہم پورا نکل گئے پاں سے ایک دوسرے بیمار کے پاس پہنچے جو کینسر پیشن تھا اور آخری سٹیج میں تھا میں جاننے والا تھا میں نے اسے کہا کیا حال ہے تو شکر خدا ہے ایک دو لکمیں کھاتا وہ بھی حضر نہیں ہوتا آتی شکر خدا ہے ایک دو سنے نندر چھار راتا شیوان دبنا سکیوت میرے بھائی خدا سے ناراض ہونے کی نوہ ستیں بہت دفعہ اکنی خطر راک ہوتی ہیں آدمی حیران ہوتا ہے حیران اس وقت یاد آگیا پھر ہم مکہ مقارمہ میں تھے حج ہو چکا تھا مجھے یہاں کشمیر کی ایک معلوم انہوں نے کانٹیکٹ کیا اس نے کہا اس نے اس کا حال چلے گئے ہم آز بلڈنگ میں وہاں جا کر کے کہتے ہیں کشمیر کا تھا وہ جب ہم مدینہ سے مکہ آ رہے تھے بز گئے گا کہنا پریشنی اس پریشنی کی وجہ سے مکہ مقارمہ پہنچے تھے ہے اشوان کھرا اسے سامد چینیس داروں اور اسمان سے کیا اسرائی تھی مسئبت بری رہنہ حج کا ہے چنانچہ وہ مکہ مکرمہ کے عزیزیاں بلڈنگ میں رہا حج نہیں کیا کھانے کعبہ نہیں گیا عرفات نہیں گیا مزدلفہ نہیں گیا حج ختم ہو چکا تھا اب معلوم مجھ سے پوچھتا ہے اب اس کیا کر رہا ہے اس کیا کر رہا ہے اس کیا کر رہا ہے اشو کھرا چود ناراض بیت کیا ہے تھوڑا مشکل آئی اب تھوڑی سی مشکل بنا پر خوضائش روشن بھی ہے تو اللہ کو کیا بروا ہے ہزاری دنیا کے لوگ اگر اللہ سے روڑ بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں بہت موتاعت رہنا چاہئے سبحانکہ معارف نہ کہا کم عارفات ہے بس میں بات ختم کر رہا ہوں صرف ایک دعا یاد آگئی مجھے وہ سناتا ہوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ دعا وہ دعا کے کلمات تھے یا اللہ تجمہ کر رہا ہوں یا اللہ آپ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں میں شکر کرنا ساکا پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں نہیں چینی یا اللہ آپ نے مجھ پر مسئیبتیں ڈالی تاکہ میں صبر کروں میں صبر کرنا ساکا پھر بھی آپ نے مجھے رسول نہیں کیا اللہ کے نبی سے زیادہ شکر کرنے والا کون اور اللہ کے نبی سے زیادہ صبر کرنے والا کون لیکن آپ نے یہ دعا کے کلمات کہے یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کروں مگر شکر کرنا سکا پھر بھی آپ نے مجھ سے نعمتیں مہین چینی یا اللہ آپ نے مجھے پنشانیں ڈالی تاکہ میں صبر کر کے دیکھاؤں آپ میرا صبر کے انٹہان لے رہے تھے میں صبر کرنا سکا پھر بھی آپ نے مجھے رسوہ نہیں کیا یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں ان کو کھا کر کے اپنے بدن میں طاقت آئے گی پھر آپ کو راضی کروں گا آپ کے نیوتیں کھا کر میرے بدن میں طاقت آئی مگر میں وہ کرنا ساکت جس سے میں آپ کو راضی کرتا پھر بھی آپ نے مجھے ظلیل نہیں کیا یہ دعا کے الفاظ حدیث و بارک میں آتے ہیں کتاب کا نام ہے حسن حسین اس میں بھی ہیں اور یہ کتاب کا نام ہے الحزب العظم اس میں بھی یہ دعا کے غلمات موجود ہیں بہرحال اللہ کی ذات کے بارے میں اپنے رویہ بہت صحیح کرنا ضروری ہے اور اپنے دعا سے بار بار استخبار کرنا چاہے اور آدمی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ ایمان چھن چکا ہے ایمان والا ہمیشہ محتاط رہتا ہے میری زمان سے اسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے میرا سارا ساروایہ ختم ہو جائے بس یہ موضوع ختم ہو گیا اب دوسرا موضوع ہے حضرات اللہ کی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی زندگی میں عجیب عجیب نشانیاں اور نمونے ہوا کرتے ہیں چھنٹی بہت معاملی مخلوق ہے مگر اس کی زندگی میں ایسے عجیب عجیب نمونے انسانوں کے لیے ہیں کہ اگر انسان غور کرے گا تو حیران ہوگا مثلا چھنٹی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی چھنٹی کلی بیٹھیں نہیں رہے گے ہر وقت حرکت میں رہے گی چھنٹی کی حمت اس کی باڑی سے زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو چھنٹی انسانوں کے لیے نمونہ ہے یہ مثال ہے بسا میں جو اصل بیزار سمجھنا چاہتا ہوں وہ میں عرض کرتا ہوں آج ہم میں سے تقریبا ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور تقریبا ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ سالکوں پر دفتروں میں بہت ساری مسجدوں میں سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہاتھوں میں موبائل وہاں سی سی کیمرہ ہے موبائل بہت سارے فائدے پہنچا رہا ہے لیکن ساتھ میں ایک میسیج بھی دیتا ہے اور وہ مسجد خانوں اور زبان میں دیتا ہے مسجد موبائل یہ کہتا ہے آپ مجھے یوز کر لیں جس کام کے لئے آپ چاہیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں مجھ سے آپ بات کرنا چاہیں میں کرا دوں گا بات ان کی بات سننا چاہیں وہ بھی لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جس چیز کے لئے آپ مجھے یوز کریں گے میں اس کو ریکارڈ کر لوں گا تو موبائل یوز بھی ہو رہا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے چاہتا ہے ہم بات جو کر رہا ہوں ہماری بات ان تک پہنچی اس کے بعد مجھ تک پہنچی اور اس کے بعد موبائل ریکارڈ بھی کر رہا ہے آپ ریکارڈ نہیں رکھیں گے تب ہی کہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے کارڈ ایٹر نکالتے ہیں zers انسان کے موبائل میں ہی نہیں ریکارڈر اس کے بعد کارڈ ایٹر کئی اور موجود ہے اور جب آپ اس موبائل میں ریکارڈ رکھیں گے تو یہ ریکارڈ بھی کر دے گا اور بعد میں صرف آپ کو سوچ دبانا ہے یہ سارا ریکارڈ آپ کو سمائے دے گا بس اس کو ذہن میں رکھا آپ دیکھیں انسان کا یہ جسم ریکارڈر ہے ہم اس کی یوزر ہیں ہم اپنی جسم کا استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے چاہیں استعمال کر رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیں آنکھ انکار نہیں کرے گی ہم اپنی کاؤنوں سے جو سننا چاہیں کہ کاؤن انکار نہیں کرے گا ہم اپنی پاؤں کو جدر چالنا چاہیں کہ پاؤں انکار نہیں کر سکتا ہم اپنی ہاتھوں سے جو چیز لینا اور دینا چاہیں ہاتھ انکار نہیں کرتا یعنی یہ ہمارا سارا جسم ہمارے پروپوزل پر استعمال ہو رہا ہے مگر ساتھ میں یہ جسم سب کچھ ریکارڈ بھی کر رہا ہے اتا ہم وہاں سمجھ اب تک یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اب جب ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گیا یہ دکھا گیا کہ ہم یہ تو ہو رہا ہے حالانکہ قرآن کریم میں تین جگہ اللہ نے ہی بات دے چاہتا نہیں ترن جائیں چوہ قرآن کریم اسم موجود کہ تمہارا جسم سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ یہاں میرے پاس اللہ تعالیٰ شاہر کے پاس یہ جسم جب پہنچے گا اللہ سچ دبا دیں گے اور بدن بولنے لگے گا قیم سید کیا کیا قربت سارا جسم بول دے گا جناب والا مثال اس کی یہ ہے فرض کریں ایک ہمارا بھائی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے دائیں یا بائیں طرح کوئی فیمیل ہے کندہ کندے سے لگ گیا اور اس کے اپنے دیل میں لذت محسوس کی یہی کندہ قیامل کی دن گوائی دے گا ہم نے کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کیا یہ ہینڈ شیک ہم نے کیا نام احرم فیمیل کے ساتھ یہی ہاں گوائی دے گا فرض کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں اس ڈاکٹر صاحب نے دائی گروزنگ کرتے کرتے عورت کا ہاتھ پکڑا نمز کے لیے اس کا جو انٹینشن کچھ اور ہے اور یہ جو ہاتھ کو ٹچ کر رہا ہے یہی ہاتھ جوائی دے گا تمہیں کیا ٹچ کیا ہے اور کس لیے سے ٹچ کیا ہے جس ہاتھ سے ہم نے رشوت پکڑی جس ہاتھ سے ہم نے ایکسپائر مال بیچ کر کے پیسہ لیا یہی ہاتھ قیامل کی دن گوائی دے گا ملاحل بتا رہا ہے کہ صاحب آپ مجھے استعمال کر لیں میں نے میرے ریکارڈ بھی کر رہا ہوں ٹھیک اسی طرح سے جسم بتا رہا ہے آپ مجھے استعمال کرنا ہے مگر میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور تم اس ریکارڈوں کو روک نہیں سکتے تمہارا چاہو کہ میں جسم کو سا ریکارڈ کروں یہ تمہارے اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ ایٹھے ٹائم دو کام کر رہا ہے ہمارے پروپوزل پر ہمارا جسم استعمال ہوگا اور اللہ کے حکم سے یہ جسم ریکارڈ کر رہا ہے قرآن کے لئے مصنشت رہا ہوں حتیٰ کی ایک جگہ بات قرآن میں یہ بھی ہے کہ تمہارے ایک خال ریکارڈ کر رہے ہیں تم کیا کہا کر رہے ہو حتیٰ ما جا شہید آلیہم سمرہم افساروں و جلودوں و جلودوں تمہارے ایک خال کا واقع دے گی تم نے کم کیا 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 ہے بس اللہ تعالیہم آلیہم نختم علا خواہیہم آلیہم تمہارے زمان پر مہر لگا دوں گا یعنی سجبن کر دوں گا تمہارے ہاتھ کلام کریں گے و تشکر ارجل ہم تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا یہ سب تمہارے پاؤں گواہی ہم اپنے پاؤں کو لے کر کے کسی غلط کام کے لئے چلایا کسی پارک میں کسی زیب ملنے کے لئے کسی ہورڈر میں کوئی غلط کام کرنے کے لئے کسی دختر میں رشوت لینے کے لئے کسی نام احرم سے ملاقات کرنے کے لئے جس کام کے لئے پاؤں کو استعمال کیا اور جس کام کے لئے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا اور اس کے بعد اپنے جسم کے لئے اجھو گواہی دے گا ریکارڈر لگا ہوا پراند جائیں چاہے یومتشل والیم السیناتوں صدوح میں جو یاد وہ دھی یار رکھنا جز دن تمہارے زبان خود گواہی دے گی کہ کیا کیا یومتشل والیم السیناتوں ایدیم ارجلوم بارہ موبائل کا میسیج کیا ہے نمبر ایک آپ مجھے استعمال بھی کر رہے ہیں اور میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ بتا رہا ہے کہ کسی طرح سے تمہارا جسم استعمال ہو رہا ہے تمہاری برسک مطابق اور یہ ریکارڈ بھی دا رہا ہے ہم اس کے ریکارڈر کو روک نہیں سکیں گے چاہے آکے اندھیرے میں کوئی کام کرے ریکارڈرن چل رہے ہیں بس یہ بات ابھی بھتم ہو گیا دوسری چیز ہے سی سی کیمرہ اگر آدمی کو پتا چل جائے یہاں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو گلتی نہیں کرے گا کیا ہے ریکارڈر ہو رہی ہیں جو نہیں پتا چل جائے گا جناب سی سی کیمرہ ہے اس وقت آدمی کوئی غلطی نہیں کرے گا چاہے یہ آفس میں ہو چاہے سکور میں ہو چاہے مسجد میں ہو چاہے وہ سڑک پر ہو چاہے کہیں ہو جو ہی لگا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے آدمی جو ہے وہ موتاب ہو جائے گا اپنے کال میں آپ نے یہ تو ایک انسانوں کی بنائی بھی مشیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ہمارا دیتا ہوں میرا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تم اس سی سی کیمرہ سے بچ کر کے گلتی نہیں کر رہے ہو میرا سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے مجھ سے تم غائب ہو نہیں سکتے عالم الغائب وشاد تم رات کے اندھیری میں تنہائی میں سر کے اوپر لیاب ڈال کر اور اندر کچھ کرو گے میں اس کو بھی دیکھ گا تم زمین کے اندر جا کر کے گفاؤں کے اندر بیٹھ کر بیس میں تو کیا در بیٹر کچھ کرو میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں تم پاہر کے ٹاو پر جا کر کے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں جو کچھ کرو میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں مجھ سے چھپ نہیں سکتے تو حرص یہ کہ اللہ کا سیسی کیمرہ ہر بات انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اب انسان کس میر کن میر فکر نہیں میں ہمیں چونکہو نہیں مجھنم اے یہ چونکہو ہیں یہ مردی فکاروں آدمی خوش ہے یہاں دفتر میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا جو میں چاہے کروں اس اوڈر میں مجھے کوئی دیکھنے والا ہے میں جو چاہے سے کروں اس جنر میں کوئی مجھے دیکھتا نہیں میں جو چاہے سے کروں اس رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھتا میں جو چاہے ہوں میں بات رو میں جا کروں گا کوئی نہیں مجھے دیکھتا میں کیا کر رہا ہوں جناب والا ہر جگہ آپ کے ساتھ کسی کیمرہ اللہ کا سیسی کیمرہ جب انسانوں کا بنائے ہوا سیسی کیمرہ انسان کو ریکار کر رہا ہے تو اللہ جلدشانوں کی ذات افدست اس سے بلکہ اس کا سی سی کیمرہ تو ایسا ہے کہ دل کے اندر جو خیال اُبھر گیا اس کو بیلا ریکار کر دے ہاں اس میں مہربانی اللہ کی یہ ہے اس کا پکڑ نہیں کریں گے خود بخود برا خیال دل میں آگیا اللہ کی طرح سے وہ معاف ہے میں اس پر پکڑ نہیں کروں گا کیونکہ اس میں تمہاری مجزی شامل نہیں تھی یہ خیال تمہارے دنر آگیا بارال سی سی کیمرہ کا میسیج کہا ہے کہ انسان موتات ہو وہ کہتے ہیں جیسے مجھ سے تم ڈر کر کے گلتی نہیں کرتے ہو مجھ سے کہیں زیادہ تمہیں اللہ سے ڈر کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے باسی طابعی بھی خاطر بہتا ہے حضرات قرآن میں احادیث میں اور ہماری زبان میں کچھ الفاظ رائج ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا مفہوم ہم لوگ سمجھ دی بات ہے لفظ بہت رائج ہوتا ہے مگر اس کا صحیح مفہوم عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کی مثال میں باتا ہوں جیسے صبر صبر کے معنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں مسیبت آوی برداد کرو یہ برداد کرنے کے نام صبر ہے ٹھیک یہ تو عام مفہوم ہے جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب مسیبت آوی بریشنی آئے برداد کری آتا ہے جو صبر لیکن اسلام میں صبر کا مفہوم اتنا آسان نہیں ہے اسلام صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے بہت وسیع اس صبر کی پہلی قسم اللہ نے تمہیں کسی چیز کا حکم دیا اور تمہاری طبیعت آمادہ نہیں ہے کرنے کو اس کے لئے اپنے آپ کو کھڑا کرو اور اس حکم کو بورا کرنے کے لئے تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑے ہو تو لڑو اور لڑ کر کے کھڑا کرو اپنے آپ کو وہ انجام کو صبر کی پہلی قسم یہ ہے یہ جو تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑا یہ صبر ہے اسی طرح سے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا اور حرام سے انسان بچنی پا رہا ہے طبیعت آمادہ ہو رہے کر رہی اسی طرح سے سوسائیتی کے وجہ سے انسان کرنا چاہتا ہے نفس روال راہ میں یہ کروں گا چاہے وہ رشوت ہو چاہے وہ بدگاری ہو چاہے وہ چوری ہو چاہے وہ فراد ہو چاہے وہ دھوکہ ہو چاہے وہ گاریاں ہو چاہے جو بھی غلطی ہے اللہ کی ذات کے متعلق ہے محمد کے متعلق جتنی چیزیں اللہ کے لڑوی نے حرام کی ہیں اس حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل انسان کا نفس زور لگاتا ہے کرو یہ کام زبان سے آنکھوں سے کاموں سے ایک آبی راہ کے اندھیرے میں بیٹھا ہے تنہی میں اس کا جی چاہتا ہے میں میوزک سنوں گا اب جی چاہتا ہے میوزک سنوں گا اپنے ہوتے لڑنا ہے ایک آبی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے لئے موقع ہے کہ اس نے ہزاروں کمایا کہ اس نے لاکوں کے فراد کیے میں بھی کروں گا تو اس کے دل میں نفس ہوا کا ہے اسی نفس جمعہ لڑتا ہے اس کو تعلقہ جوڑنے کا موقع بل گیا سورسز مائیہ ہو گئے آسان ہے اپنے آپ کو روکنا ہے تو یہ بھوڑائیوں سے اپنے آپ کو روکنا اپنے آپ سے لڑنا ہے یہ لڑ کر گی جب اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو سبر کی عظیم شان قسم اس پہنسیل ہو گئی پہلی والی قسم کو کہتے ہیں سبر عادت طاعت اور دوسری والی قسم کو پہتے ہیں سبر عادی معصیت چوتھی والی قسم ہے کہ جب مسئبت آتا ہے تو سبر کرو مرداش کرو تو سبر کی تین قسمیں ہو گئی جب ایمان والا ان دینوں صبروں کو انجام دیتا ہے اب اللہ تعالی شان رہو فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان صبر کرنے والوں کو بہتی طرح سے بہت خوش کرنی اور اللہ تعالی شان رہو فرماتے ہیں سبر کرنے والوں کو کہ اتنا عجرات داتا ہوں گا جس کا کوئی حساب نہیں کر سکے گا سبر سبر کرو مچھی کسی طرح سے لفت ہمارے ہاں رائی جائے وہ لفت ہے امانت ہمارا تصور یہ ہے امانت کا منطق میں نے اپنی چیز اس کے بعد رکھی کیونکہ جنگ کا تُو یہ چیز واپس کرنا چاہئے آگوزن خرد برد کسوں پر جنگے امانت یہ امانت کا بہت محدود تصور ہے جب اللہ تعالیٰ شامل قرآن میں اور اللہ کے نبی حدیث میں امانت کا لطف استعمال فرماتے ہیں تو وہ برار مفعوم ہے مثلا قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے امانتوں کو مستحق تک پہنچاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا لَا ایمان لِمَا اللَّا امانتَهُ وہ صاحب نے کہا ایمانی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے قرآن کریٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لاروں کے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهُمْ وَأَحْدِهُمْ رَاؤُونَ وہ لوگ جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے نبی حضی صاحب نے فرمایا کہ اَلْوَعَزِّنُ مُحْتَبِنُ عزام پڑھنے والا امانت آرہے اللہ کے نبی نے دعا کرتے میں کہا یا اللہ میں کرتے حفاظت مِقْسْنِ اُرْجْ بدیانت ہی کرے یا اللہ میری آنکھ امانت کے خلاب نہ وَأَعِنِي مِنَ الْخَيَانَةُ یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے میری آنکھ امانت پڑھ رہے اس کا مطلب آنکھ کا یوں ضرورت نہ ہو جائے اب امانت کا مفہم کیا ہے اس کو سمجھ دیں کے لیسے دیں جیسے دوسرے انسان کے کوجیر ہمارے پاس ہوتی ہے اور وہ امانت ہیں اس سے زیادہ بڑی امانت اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارے جوانی ہے اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارے حقوں میں پیسہ ہے اس سے زیادہ بڑی امانت ہمارا عوضہ ہے امام صاحب کے پاس امامت کو عوضہ یہ امانت ہے موزن صاحب کے پاس آزام پڑھنے کو عوضہ یہ امانت ہے کرسی والے کے پاس کرسی یہ امانت ہے مفتی کے پاس مفتی کا کلم یہ امانت ہے رائٹر کے پاس یہ کلم امانت ہے سبیش کرنے والے کے پاس یہ زبان یہ امانت ہے جوان کے پاس یہ جوان یہ خوبصورتی امانت ہے جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے شوہر کے پاس بیوی امانت ہے بیوی کے پاس شوہر امانت ہے والد کے پاس اولاد امانت ہے اولاد کے پاس واضح امانت ہے چھوڑا اہدہ ہوئے بڑا اہدہ امانت ہے سکول کا پرنسپل صاحب اس کی پرسی امانت ہے سکول کے گیٹ پر جو چپاسی ہے اس کے پاس وہی چیز امانت ہے گھر میں بیٹی ہے یہ امانت ہے خوبصورتی ہے یہ بھی امانت ہے. ہر چیز امانت ہے اس امانت کی حفاظ درکات ہے. یہ اسلام کا تصور امانت. اسلام کا تصور امانت یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ امانت ہے. آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے آنکھیں آپ کی نہیں ہے آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے یہ پیسہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے پاس آپ کے پاس میموری سسٹم ہے. یہ میموری سسٹم امانت ہے. آپ اس میموری سسٹم میں آپ اس کو ڈشکویر بنائیں گے یا کیا بنائیں گے مثلا فرض کیجئے ایک انسان کے معمولی سٹم بہت پاورفول ہے ایک انسان کی ہوتا ہے بہت اچھی ہے اب اس نے کیا کیا اس نے کھرکٹ کھرکٹ کو دیکھنا شروع کیا کھرکٹ کو دیکھنا شروع کیا اب اس نے یاد رکھا کس پیلیر کے کتنے رن کس نے کتنے بھٹے لی آج آپ گیم کہاں چل رہا ہے درگامنٹ کہاں ہو رہے ہیں خلا نے ملکا کون ہے خلا نے ملکا یہ اپنے ذہن کو رسمیر منا رہا ہے ان تمام معلومات کا فائدہ کچھ بھی اگر اس شخص نے دنیا بھر کے تمام کرکٹ کھلاڑیوں کے سارے کارنامہ یاد کر لیے اور کس کو کتنے میڈل ملے ہیں وہ بھی یاد کر لیے اور کون کون سے کہاں 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 کیا کون سے پیش میں کیا کہاں یہ سارا خرافات اس سے تحمل رکھی ہے یہ اپنے ذہن کو دشت بھی بڑا اسی طرح سے فرض کر دیں ایک انسان کو اللہ نے دیکھنے کا بھور عطا کیا اب وہ فورس کلام لکھ رہا ہے شاہلی لکھتا ہو ناولے لکھتا ہو احسانے لکھتا ہو ڈرامے لکھتا ہو اور اس میں جنسیات دارہا ہے فورس چیزیں دارہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ اپنے کلام پر ظلم کر رہا ہے انسان اسلامی نظر میں ہر چیز امانت ہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شاہر یہ بھی فرماتے ہیں میرا قرآن تمہارے پاس امانت ہے میرا قرآن تمہارے پاس امانت ہے قرآن جریمے اللہ تعالیٰ شاہر رہا فرماتے ہیں اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَعَبَئِنَا میں نے یہ قرآن کی امانت آسمان و زمین پر پیش کر دی سمجھ انکار کر دی تو قرآن ہمارے پاس امانت ہے یہاں تک کہ آخری چیز جیر مسلمانوں کے باس امانت امانت کا بسیترین تصور اسلام میں ہے اس لئے ہر دھارت سمجھ ہے میری آنکھ اللہ کی امانت ہے میں اس کا اغرارت استعمال نہیں کر سکتا میرا قان اللہ کی امانت ہے میں اس کا اغرارت استعمال نہیں کر سکتا میری جوانی اللہ کی امانت ہے میں اس کا اغرارت استعمال نہیں کر سکتا میرے جیب میں جو پیسہ ہے یہ امانت ہے میں اس کا اغرارت استعمال نہیں کر سکتا پس یہ بزنور ختم ہو گیا امانت کا اسلامی تصور بہت وسیع ہے اور اس تصور کے مطابق ہمارے پر ہر چیز امانت ہے آپ کے پاس اہدہ آیا یہ بھی امانت ہے بڑے سے بڑے کرسی والے کے پاس کرسی امانت ہے اور چھوڑے سے چھوڑے اہدے والے پر اس کا اہدہ امانت ہے کیا فرمایا اللہ کے ربی نے معظم کے پاس اعزام پڑھنے کا عمل امانت ہے تائر پر اعزام پڑھنا صحیح اعزام پڑھنا اعزام پڑھنے کے لئے جو صفات ہوئی ہے تمہارے طرف ہونی چاہیے وقت سے پہلے پڑھو گے لوگوں کی نماز خراب ہوگی دیر سے پڑھو گے تو لوگوں کے روزیں خراب ہو جائیں گے تو ٹھیک ٹائپ پر اعزام پڑھنا یہ معظم کو تصور دیا گیا معظم کا اہدہ جب بتایا گیا کہ یہ امانت ہے امام صاحب کا اہدہ امانت مولانا صاحب کا اہدہ امانت ٹیچر صاحب ٹیچر کرسی پر بیٹھ کر کے لیکچر دے رہا ہے یہ کرسی امانت ہے اور یہ بچے سارے امانت اسلام کا وسیطریف تصور امانت کا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کے بعد پھر پھر اسی طرح سے اپنی زندگی اضافت نہیں ہے بس یہ مضمون میں ختم ہو گیا اس مضمون کو دی یہی ختم چونسہ مضمون پانچ سوان حضرات ایک دور وہ ہوتا ہے جس دور میں گناہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ماحول گناہوں سے پاک سا اور ایک دور وہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنا بلکل آسان کیونکہ چاروں طرح سے گناہ کے سورسز اہلی بیٹھ ہوتے ہیں اس وقت آنکھوں کا گناہ بہت آسان خیالات کا گناہ بہت آسان غلط طریقے سے پیسہ کمانے کا گناہ بہت آسان یہاں تک کہ زناگاریاں آسان سے آسانتر ہو گئیں آرز کے اس دور میں اور یہ اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا تھا ایسا ایسا ہم نے بنایا تھا اب ہم اس ایسا ایسے دور میں زندہ یوز آر رہے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے اپنی جوانی کو بھی بچانا ہے کامیاب انسان ہو ہے کامیاب انسان ہو ہے جس انسان کے دائیں کندے پر بیٹھا ہوا فرشتہ صبح سے شان تک لکھتا رہتا ہے اور تھک جاتا ہے اچھنی نیکیاں یہ کر رہا ہے اور دائیں کندے پر بیٹھا ہوا فرشتہ جو گناہ لکھنے ہیں وہ بچانا ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس سے گناہ لکھنے ہیں اور اس کے مقابلے میں دائیں ہاتھ کا فرشتہ بیٹھا ہوا یہ کلیہ کندے کی وہ لحقہ چلتا ہوں نہیں ہے اور دائیں ہاتھ کے فرشتے پر اس کو فرصتی نہیں ملتی ہے یہ جناب اس کی زبان بھی گناہ کر رہی ہے اس کے آن بھی گناہ کر رہے ہیں یہ کمانے نکلا تو گناہ یہ زبان سے تو گناہ تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ پر ہے وہ کہتا ہوا خدا کے بندے کنٹرول کا مگر یہ کنٹرول ہے یہ بجارہ شرم اس کی فائل شرم کو بھر دے گی ہے اس کی فائل خالگی رہے گی اور ایمان مالا وہ ہے کہ یہ جو ہے اس کی فائل بھر جانے چاہے گے اس کی فائل خالگی رہنی چاہے گی حوارہ شریف میں کیا پڑھتے ہیں حوارہ شریف میں حضر شاہ حمدہ و رحم اللہ و تعالی کیونکہ بہت جینیس انسان تھے بہت ہی بڑے جینیس انسان تھے اور ہم کشوریوں کے لئے بہت بڑے موسیم ہیں کیونکہ اللہ کے بندے نے اپنا آراندہ مطم چھوڑ کر کے اپنے آراندہ سوسائیٹی وہ چھوڑ کر کے اس کو پر سامنے آئے کیسے سفر کیا ہوگا کیسے مسئلتیں جیدی ہوگی اور یہاں آ کر کے یہاں آ کر کے یہاں کہ کھانا پینا ان کو برداز کرنا پڑھا کھانا پینا برداز کرنا پڑھا وہ ہاں کھانا پڑھا وہ ہاں نہیں جانتے تھے چنانچہ ان کی بری دیر بہت دفعہ کہتے تھے ہمستے وی حضرت یہ دھاس ہاں کا گفتہ انڈا پڑھا ہے کہ پرسی چنان ہاں آت بات یہ چھوڑ باتا ہاں وہ نہیں آتے تھے ہاں کھانا کیا چیز ہے ان کے ہاں پتوں والی سبزی نہیں کھائی جاتی آج بھی سنٹرل ایشیا میں پتوں والی سبزی نہیں کھاتے ہیں وہ تو سوڑی باتا ہی کھانے والی لوگ ہیں جیسے اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ دعوت روٹی کھانے والے ہیں اس علاقے روٹ جو ہیں وہ گوٹ کھانے والے ہیں یہ پیجالے کشمدی یہ پہنے والا بردگ سے آتے ہیں یہ ہاں آتی آتا ہے وہ جو گزرگ ہون کے ساتھ آتے تھے وہ ہاں آتے کھاتے کھاتے تاں گا دیتے ہیں پھر برداز کیا کرنے ہیں تو شاید حمدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بردگ الحمدللہ انہیں کے وہ قربانیاں تھی اور دعوت کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا نہ کوئی پرشا نہ کوئی لالچ نہ کوئی دباؤ بس اللہ کا بندہ اللہ کا فیصلہ اللہ کی بندے کی دعوت اور دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسی اسلام پر ہم چھائی میں الحمدللہ تو حضرت نے جب وہ عورات لکھی تھی اس عورات میں ایک جگہ جملہ ناکل کرمایا اس جملے سے پہلے ان کے ہاں حدیث کا تصور ہے حدیث مبارک میں ہے بخاری میں حدیث ہے کہ صبح اور شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو جاتی ہے جن کے فرشتے آمال لکھ رہے تھے شام کو فرشتے واپس جاتے ہیں راہ کے فرشتے آمال لکھنے کے لئے آئیں گے وہ شاہرات کو راہ آمال لکھیں گے شفٹن ہوتی ہے فرشتوں کی راہ تو دید کی تو صبح کو فرشتے راہ کے آمال لکھ رہے تھے وہ واپس جائیں گے اور صبح کو فرشتے آئیں گے وہ خاتہ کھولیں گے اب یہ ہے وقت صبح کا ٹائم راہ کے فرشتے خاتہ بند کر کے واپس اور دید کی فرشتے خاتہ کھولیں گے اس تصور کو سامنے رکھ کر اب شاہرات کیا کہتے ہیں مرحبا بسوائی جدید مبارک صبح ہو گئی نئی صبح آ گئی مرحبا بل ملکہی دون فرشتوں دون فرشتوں کو میں مبارک کرتا ہوں بل ملکہی القاتبہی جو لکھیں گے الشائدیں نمروز الگوہ آدھرائی برابر برابر صحیح صحیح لکھیں گے حیاء کن اللہ تعالیٰ فی غورت یومین احضر میں آپ دونوں فرشتوں کو مبارک کرتا ہوں تشیرنا پھر اکتبات ہی صحیحنا اولاً بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سے کہتا ہے آپ جو صحیحہ لکھ رہے ہیں میری طرح سے بہرے بسم اللہ الرحیم دیجئے اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لنشہدہ تم دونوں فرشتے گواہ رہو بیانا نشہدو اللہ الہی انداللہ کہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ میرا اللہ اور رحمہ الرسول اللہ برے رہا ہوں یہ جمعہ یہاں پر بھی اور آگے بھی ایک جگہ پہ ہے کہ فرمائے علا حرد شہدت نحیہ و علیہ نمود انشاءاللہ حسابہ سے غالق کرنا میں یہ جو گواہی دے رہا ہوں کسی مطابعوں میں زندے مداروں کا انشاءاللہ بجانے ہیں ہم مدینہ تحیبہ میں تھے اللہ تعالیٰ پھر پہنچا ہے اور سب کو پہنچا ہے وہ مقبول مقبول عجبی مقبول غمرہ مقبول مدینے کے حادی نصیب ہوئے اب مدینہ منورہ میں تھے صلاة و سلام پیش کر کے باہر نکل باہر سے ہمیں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے کشنری حاجی ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے مہارو نظام آئے ہم کو دے والو یہ کون صاحب ہیں وہ آئے انہوں نے ہم کو دیکھا اس کو لگائی انچہ کشن تو نزدیک آگروں نے پوچھا انہوں نے کہاں کیوں ہو جنہوں نے اسے اردو بات کی تو انہوں نے سمجھ گئے انہوں نے کہاں کا آدمی ہے اس کے لینگویج کا انداز ایسا تھا میں سمجھ گئے گئے کون سے انہوں نے کہاں وہ آگے بیٹھ گئے بیانے کے بعد انہوں نے کئی باتیں اس سے سکھائی انہوں نے کہاں کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے والد کا نام اللہ کے نبی کے دارے بارنا ہے پہنچ جائے انہوں نے یہ ایسے کہتے ہیں تجھو اویسا کیا تم لوگ چاہتے ہو تمہارے والد کا نام نبی کے بارنا ہے پہنچ جائے میں نے کہاں سبدا آرامی چاہے گا بلک ایسے اس نے کہا آپ نے پڑھا ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جب مسلمان درور سے بھی پڑھنا ہے تو مجھے وہ پیش کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے فلاں والد فلاں یہ والد فلاں میں تمہارے باپ کا نام ہے اور باپ کا نام تمہارے قبر مبارک اندر پیش ہوگی یہ تو بہت صحیح ہے ایک بات اس سے ایک دوسری بات اس نے پرچہ دکار کر دیا اس پرچہ میں حدیث کی اس حدیث محمد میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ کتاب شاید اس سے پہلے میں نے دیکھی بھی نہیں تھی حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے تبرانی شریف اس کا مغاری اس کا مسلم اس کا عبودعور اس کا دارکتنی جیسے دارمی جیسے میراتی اسی طرح سے ایک کتاب اس کو کہتا ہے تبرانی مواجمہ تبرانی وہ تقریب بالی زردوں میں حدیث کی کتاب ہے امام تبرانی بہت بڑے محادث گزرے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے مواجمہ سبیر مواجمہ اوسط مواجمہ کبیر مواجمہ کبیر تبرانی اس مواجمہ کبیر تبرانی کے حوالے سے حدیث کی کتابی تھی کہ اللہ کے ربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انساء و لوزانہ صبح کو یہ کہے رضیتو باللہ تعالی ربان وبل اسلام حدیرن وبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسولہ لاحوزہ نبیہ دی میں اسے ہاتھ پھولوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گے جب تک اپنی ساتھ جنت میں لیتے اسے کہا یہ بلچہ بیر ساتھ دے جائے اور ہمیشہ روٹین مان ہو یہ لوگاں صبح تم پڑھے برکا ٹھیک ہے انشاء اللہ میں کوشش کرو گا ہمارے گارنے کے بعد کی کشلی دی ہمارے ذاتیں سارے نیک اور وہ بہت پیروس ہے اس پر تیسری بات اسے بڑی مزیدان سمجھائی کہہ لگے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ڈیرڈ سکٹ کے اندر ڈیرڈ سکٹ کے اندر تُم کو ڈیرڈ آراب نیکے ملتے ہیں بلکہ یہ کیسے کہہ لگا یہ حدیث میں آپ اسے حدیث ہی کھائیں کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ایمان والا دوسرے مسلمان کیلئے دعا کرتا ہے تو ہر مسلمان کے مددلے ایک نیکی اس کو ملتی ہے اب اس وقت دنیا میں اس وقت دنیا میں ڈیرڈ آراب مسلمان ہیں جب تُم کو اللہ مغفر للمسلمین والمسلمات تو تُم کو ڈیرڈ آراب نیکے مل جائیں گی اور اس میں پاڑنے میں ڈیرڈ سکر لیتا ہے پھر اس نے کار سے حدیث دکھائی کہتے ہیں یہ ہے حدیث کتاب اور شاید وہ علامہ انہیں حجر قسکران کی رہے اللہ تعالیٰ کی حدیث کتاب اس میں وہ حدیث تھی بارال میں جو آرس کر رہا تھا وہ یہ کہ آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ میرے ساتھ فرشتے دو لگے ہوئے ہیں اور وہ خانہ میرا تیار کر رہے ہیں جناب جب ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میری سرویس بک تیار ہو رہی ہے سرویس بک میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آنا چاہیے جب ریٹائرمنٹ ہوگا تو سرویس بک میں کھوڑا جائے گا اس لئے وہ چاہتا ہے سرویس بک میں کوئی گریڈ میں نہ ہو تو ہماری سرویس بک تو تیار ہو رہی ہے اور سرویس بک دائیں ہارف Parkinatorی تیار کر رہا ہے وہاں ہارف ParkDa mate تیار کر رہا ہے اچھا دیکھا تو یہ دیکھے گا برا دیکھا تو یہ دیکھے گا میں نے کمایا صحیح طرح سے کمائے گا تو یہ اور غلط طریق سے کمایا تو یہ دیکھے گا تو ہم وقت انسان کی سرویس بور تیار ہو رہی اس سرویس بور کو قیامل کرنے میں کھولا جائے گا جب ایمان والے کو یہ تصور رہے گا تو پھر انسان اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر آسانی کے ساتھ چلا سکے گا اللہ تعالی شام و حاق صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے کے طور پر آخری بات کیا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم دین کے نموے فیصد پر عمل کرو گے تو ستاکر بھی اللہ کی طرف سے تم تر پوچھ ہوگی اور ایک وقت آئے گا میرا امتی دس فیصد پر عمل کرے گا اس پر میں بتاو اس پر انعاماتا کردے ہمارا ویدہ آج دین پر عمل کرنا بہت مشکل اور وہ مشکل اپنے گھر میں بھی ہے سوسائٹی میں بھی ہے اپنے دفتروں میں ہیں اپنے فنکشنوں میں ہیں اپنے بزمہ غیروں کی طرف سے مشکلات اتنی نہیں ہیں جتنی اپنی طرف سے اور اپنوں میں اپنا نفس بھی ہے تو اپنا نفس اپنا گھر شیطان سوسائٹی ماہول ہیشن یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کے دین پر عمل کرنے نہیں دیتی ہیں ہمیں تمام چیزوں سے لڑنا ہے اس کے باپر دین پر پائے لے سکی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بشارت کے عمل اگر ہم دس قیصت پر بھی عمل کروائے تو ہوسطہ اللہ تعالی شانو بیڑا پار کریں اور اس سطح میں آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائی اپنی اگلی نسل کو اسلام پڑھانے اور سکھانے کی فکر کریں اگر آج دین اپنی اگلی نسل کو اسلام پڑھانے اور سکھانے کی فکر نہیں کریں کہ یاد رکھیں دینداروں کے گھر میں بیدین انسان پیدا ہو جائیں گے اور ان کا خصور ہوتاں کی ہوگا جتنے بھائی دین ان کا خصور ہوگا صورتہ حصد ہماری کیا ہے کہ جناب مدرسوں میں بچے جانے ہوتا یار نہیں مختب کہیں چلتے ہی نہیں سریبس جو سکونوں میں تھا اس سریبس کے اندر سے اسلام کو نکالنے کی پوری مہم چل رہی ہے اسلامی سریبس نکالنے کی پوری مہم چل رہی ہے سریبس وہ آئے گا جس میں خدم کنا شرک ہوگا سریبس وہ آ رہا ہے جس میں ڈانس سکھا جائے گا اور ڈانس ہی نہیں ورزش کے نام پر یوگا کرائیں گے جو شرک ہے اسی طرح سے نجانے کیا کیا کروائیں گے اس کے رتیجے میں ہمارے بچوں کا ایمان چند جائے گا پہلے ان کو اسلام کی معلومات نہیں ہوں گی کہ اسلامی چیزوں کی نفرت آئے گی اور اسے آپ پھر شرک کے اثرات آئیں گے اور اس کے بعد میں مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا نہ جانے کیا کرنے گا اگر یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کریں گے اور اس کے لئے سب سے اہم تغییر ہے ہر مسجد کے ساتھ مسجد والے ایک مکتب بھڑا کریں محلے کر کوئی بچہ نہیں بچنا چاہیے جو اس مکتب میں نہ آئے اور قیمہ یاد کریں نمازیں سیکھیں آردار سیکھیں اسلام کی بجائیت تعلیم اگر ایسا ہمارے والدین بڑے فکر مند ہیں کہ بچوں بچوں کا ٹیوشن میں ہونا چاہیے اکثر والدین آج کہتے ہیں جناب بچوں پڑھا جیسے زائے تعلیم جناب زائے ہو گئے اور آن لائن چل رہے ہیں اگر وہ بھی کارگر نہیں ہے ایتانگا صاحب فکر اس بات کی ہے کہ صاحب اصلی تعلیم ہماری بچوں کے حد سے چھوڑ گئی ہم کبھی دیتے ہیں کہ صاحب والدین کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بچوں کو کلمہ ہی یاد نہیں والدین کی اس کی فکر نہیں ہے کہ بچہ میں یہی سید اگر چہر میں خدا پسید خدا میں جمعہ مٹھ کر کے کبرے میں بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اپنے بچے کو لیٹا کہتا ہے یا اس نے رات تو خواہ ساں بچ پچید ہو سکتا ہے بچے سے کہا رات کو سوٹے وقت آیت الپورسی پڑھاتا ہو اشمائے دیتا ہے آیت الپورسی کیوں ہوگو میں سمجھ گیا میں نے اس سے کہا میں نے کہا چھلو سوری فاتح پڑھاتا ہوگا ٹھیک وہ اس کو کہتا ہے سوری فاتح کیوں ہوگو میں نے اس سوالے سے پوچھا یہ کیا پڑھتا ہے کہ میں نے کہ ٹی وی سی میں نے کہا ٹی وی سی پڑھنے والا بچہ اس کو آیت الپورسی پڑھ پتا نہیں ہے اس کو سوری فاتح پتا نہیں ہے تو ان کو اس کی فکر ہے کہ خوزن ہے اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کو تکرمہ بھی آتی یہ بیہیس ہی ہے اس وقت جو ہماری سو ساٹھی پر نصمت ہے اور بہت سارے گھروں کا اس سے زیادہ بناہار جناب ایسے گھر بھی ہیں یہاں مزمانوں کے گھر صبح سے شام تک پورا ہفتہ پورا مائنہ گزار جاتا ہے نہ اللہ کا لفظ زبان پر آتا ہے اور نہ اللہ کے نبی کے نام زبان پر آتا ہے کلمہ زبان پر ہے وہاں ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہیں میوزک چل رہا ہے ٹی وی میں چینلیں گھوم رہی ہیں ہاتھوں میں موبائل ہیں اور اسی میں کوئی چیز ان کے بعد اسلام کی بچی نہیں کچھ بھی نہیں اب ان کے بچی اگر بگڑ جائیں گے اور نہ جانے آبے چل کر کیا ہوگے تو کس سے اللہ حبازہ فرمائے حضرت شاہدان عہم اللہ تعالی نے یہ جو بھار بھار کہا تھا ان کو روزانہ صبح کہلو اس روزانہ مسلمان شاید ان کے ذریعے میں تصور یہ تھا ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ اپنے مسلمان رہے بھی پائیں گے یا نہیں رہے پائیں گے خطرہ پیدا ہوگا شاید ہم اسی خطر پیدا جائے اس لئے اپنی نسلوں کی فکر کریں اپنی بچوں کی فکر کریں جناب ایبالا اس وقت مجھے ہمیں پچھلے ہفتے مجھے کچھ دوست پیلے اور کہا جناب تمہارے کشمیری وہاں بینگلور میں ہیں اور وہ وہاں کہتا ہے بہتا کہاں کہاں کہتا ہے ہمارے بینگلور کے رڑکی اتنے بیڑے ہو نہیں جیتے تمہارے کشمیر کے ہیں بینگلور کے روک تھے وہ بینگلور کی جماع تھی اور کہاں جناب وہاں کشمیری اتنے بلتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم نے جب دیکھا ہے ہم کیوں مانتے ہیں اور یہ اس لئے نہیں ان جماع کوئی محصر چاہتے ہیں وہ اس لئے ایک اعظم ہے وہ ایاشی و فہاشی کرنا چاہتے ہیں اور لازے اللہ جائے ہیں ان کے لئے لوگ کارڑا ہے اس لئے وہاں کہتا ہے براہی نہیں اب ہمیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں مطمئن بیٹے ہیں کہ ہمارا بیٹا وہاں ڈگری کر رہا ہے ہمارا بیٹا وہاں کال سینٹر میں پیسہ کم آ رہا ہے اور وہ مرتض ہو چکا ہے اس کا ایمان اسے حال سے چھن چکا ہے بار بار اپنی وجہوں کی فکر کریں اور اللہ بچائے اللہ بچائے ایسا نہ ہو ایسے حالات آ جائیں کہ پیسوں کی بنیاد پر اور نہ جانے کس کس چیز کی بنیاد پر گلود اپنے ایمان کے ساتھ جب ایمان کی قبر و قیمت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پیسوں کے بدلے میں ایمان بچنا آسان ہوگا اور جب ایمان کی قبر و قیمت ہوتی ہے انسان جان دینا گاورا کرتا ہے ایمان ٹھوڑنے کو تیار نہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے پس آخری بات کبھی بھی اللہ کے ساتھ سے بائیوس نہیں ہونا چاہئے قرآن کریم میں اللہ تعالی شان ہو گنے گار بندوں کو بخاطہ بنا کر کہتے ہیں میری بندوں مجھ سے بائیوس من ہونا جب بھی تم مجھ سے بکار ہوگے میں تمہاری بکار سننے کے لئے ہر بات تیار ہوں لہذا گنے گار سے گنے گار آب جی کو بھی یہ نہیں کہتے ہیں جنگوں کا بوجھ خدا خدا جاتا ہے اللہ ہر مخلو کم خدا اللہ اللہ ہے سمجھنا چاہے یہ جو گنے گار آبی ہیں وہ ایک بات و کم سکھ میں سوچیں میں کتا کور کو گناہ کر رہا کہ ساری زندگی آج جاتا اللہ نے ایکشن دیا تمہارے اقلاف جب چاہے وہ لے سکتا تھا اللہ سے زیادہ برداز کوئی نہیں کرتا جناب اولہ نرم نظر باپ بھی اپنے بیٹے کی باہر وارہ کی غلطی کی وجہ سے مشتہل ہو کر آخر میں کہتا ہے نیار دفا تو چکے لیں دو دفاو جاؤ تو میرے بیٹے نہیں ہو ماں شفقت کرنے والی وہ بھی کہتی ہے وہ ارسو پر وہ بھی جتا ہے تم میرے بیٹے نہیں ہو اللہ اللہ کبھی ہم سے نیکا تم میرے نہیں ہو میری زمین سے نکل جاؤ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نکل جاؤ میرے گھر سے اللہ نے ہم کو کبھی نکل جاؤ میری زمین سے باپ اپنی اس گھریں بڑے ہوئے گھر میں اپنے بیٹے کو کہتا ہے یا گھر ہوں چونچون کی اس گھر میں تم کو کھانا ہے پانی بھی نہیں لینا اللہ ہم سے کبھی نہیں کہتا ہے میں نے جتنی گزائیں تیار کی ہیں تو نے کھاکا کر میری نفہمانی کی ہے آج کے بعد تمہیں کھانے نہیں دوں گا اسی اللہ کے طرف موڑے گی اسی اللہ کے طرف جھکیں گے وہی اللہ ہمارا اللہ ہے فرمایا جناب رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے نبی کے محبت اللہ اور رسول کے محبت دنیا کے ہم چیز پر غارب آئے گی تمہاری زندگی روحہ دوسرے محلی آئے گی اللہ تعالی شہد ہم کو ایسی زندگی عطا فرمایا وآفر دعوانا عالی الحمدللہ یو بالعالمین برحمتک یا ارحم الرحمین یا ارحمد رسول یا ارحمد Rép SDK ونبیوں نے قلیوں How محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو محمد صلی اللہ وصلاب حق وصلاب حق اللہ آمنا بکا واعمنا بنبیھیکا واعمنا بجتابیکا یا اللہ ہے ناreetہ نامنا ویلی nadzie خواسبنا ویلی حاکمنا حفرنا جدنا وعلی dan غدلنا یا رب العالمین یا رب العالمین یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ! ہم آپ کی گھر میں یہاں حاضر! یا اللہ! ہم آپ کی گھر میں یہاں حاضر! یا اللہ! ہم آپ کی گھر میں یہاں حاضر! آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کھیلا ہوئے! آپ دین رہے ہیں! آپ سن بھی رہے ہیں! آپ کے سامنے ہمارا سارا حال ہے! یا اگر امالہ کمین یا کوئی دعوت نہیں! کوئی فاکشن نہیں! لوگ شاویوں میں جمع ہوتے ہیں! فاکشنوں میں جمع ہوتے ہیں! کچھ بھی نہیں دنیا کے کوئی چیز کچھ بھی نہیں صریح تاکہ آپ کو سجدہ کریں سو ہم نے آپ کو سجدہ کیا یا اللہ اس لیے کرتے تاکہ آپ کی بات سنیں وہ بات بولی گئی اور سنی گئی یا اللہ کہ ہمارے بیٹھنے کو آپ اپنے دروار میں نور کریں یہ میرے بندے ہیں یا اللہ یہ اپنے دروار میں نور کریں یا اللہ اس لیے کریں آپ کو گوان بنا دیں یا اللہ سوی اوہ خواست گوان بشیدان گوئی سوی سومن محمد بارا یا اللہ سوی اوہ خواست گوان بشیدان گوئی نبی معتارم رحمت اللہ علالہ و شفیظ مزدی نبی بارا ان سے نبی اس سے شبیر قبط یہ اللہ حل سنجھانید ناتے والا قبلا شبو کریں یا اللہ شبیر نعمت عتا کینے ہمارا شکریہ Lukept keinen پاوم ہیں شبarent کریں دنیا میںidente سکنے کی بارا شترین اسم whoٹ نگر کتار مج traitor اگر مذی heir لیمان بھی ہان بھی لوگ ایوہ ایمان سے محروم ایمان کی دولت و خیمت ہمارا شکر قبول یا اللہ شکر قبول یا اللہ سن رہے ہمارا کی بارگاہ شکر قبول قبول محمد فرشتے ان فرشتوں کو گواہ بنا دیجے ان کو کہنی جن دکھو ان کی گواہ قیامہ ایمان کی دلوں فرشتے وہ کھانا سامنے کھولتے ہیں اور ہمیں کھولنا نہ بڑے نہ خود وہاں سے فرما دیں ان کا کھانا کھولا ہوگا ہے یا آگر ہمارا گرین ہماری تمام نعمتوں کا شکرہ دارتا ہوں ہمیں یہ ضرورت ہیں ہم سے زیادہ آپ کے سامنے واضح ہے یعنی جو بھی اولاد ان کا اولاد آتا تھا جو بے نکار ان کو نکار مسیح جو بہن یعنی جو دیکھا ان کو گھر آدھا فرما ان سے دور ان کو دین کی خرید کر دیں یعنی جو نوجوان اپنی مستقبی کے بارے میں پریشان یعنی ان کا مستقبی ہر ایک بار سے روشن اتا تھا جوان تراغ ایسی وطل میں ہیں ایکشنوں میں ہیں منہوں کے ماحول میں یعنی جوان کے ایمان کی احلاق کی گردار کی سہل کی ہر چیز کی احلاق اتا تھا یعنی جوان ان کو اپنی ہر چیز کے بچہ نہیں کہ احلاق اتا کرو گئے یعنی جوان ثابتہ بھی اتا تھا یعنی جوان یعنی جوان یعنی جوان یعنی جوان کتنے آپ کی بندی درخواست کرنے رہے ہیں ایک ایک بھائی کا مسئلہ حد کرتے ایک بھائی کے ضرور کو بھائی ایک بھائی ہمارے شکر کو بھائی درخواست بچا کر رہنی ہم ابھی زندگی میں یعنی ترقی کرتے جائے جیسے ہم پھدر کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھا اب یہ ہے پہلے مکام نہیں تھا مکام ہے پہلے مکام سیرہ سان تھا اور آران دے پہلے ہمارے پس ترقی کرتے ہیں پہلے سالوں میں یہ آر یہ ہے یعنی ترقی ترقی دی ترقی پیدا کرتے ہیں یعنی نماز ان کا حلوث مطابق ہم محلوہ کی لذہت ترقی اپنا مقرب بندہ بندہ نصیب بندہ 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 دوست دوست جو بھی لیزا جن کے ساتھ جو بھی تاتو ان کیلئے ہم رحمت کے رحمت بندہ 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 یعنی دنیا سے جنگ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے مجھے یہ ستایا اس نے بلکر ظلم کیا خرش کی زبان پر ہو اس سے زیادہ اچھا انسان کوئٹ ہے ایسا انسان پر نماز ساتھ یعنی یعنی ہماری والدین زندہ ہیں ان کو سہر دوسری آفیت سکون اللہ اور ہمین خدمہ کی توضیق اللہ آسمان کے ستاؤں سے بھی زیادہ لگستان کے زبرہ سے بھی زیادہ بارش کے قطعوں سے بھی زیادہ درخت وں